میں اس وقت دعوت کے خطاب دے رہا ہوں ہمارے کراچی سے آئے ہوئے جناب مفتی یاسین محیمی صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے خیرات احضار فرمائے وہ قبار جس پہ ہو دلکا کے لگوں کے چھینٹے وہ قبار جس پہ ہو دلکا کے لگوں کے چھینٹے اس سے بہتر ہے کسی مرد قلندر کی گلی وہ قبار جس پہ ہو دلکا کے لگوں کے چھینٹے اس سے بہتر ہے کسی مرد قلندر کی گلی دنیا اسلام کی متائے گرامائے جہانِ علم و عمل کے جوہرے آبدار ایمان و عرفہ کی عظیم ترین شخصیت حضرت ریاض احمد جوہر شاہی عمال و عمیہ منہ ہم کی پوری زندگی دین و ملت کی خدمت سے عبارت ہے بے شک شخص آپ کو دیکھ کر اسلاح کی یاد تازہ ہوتی ہے شریعت پر استقامت اور مطابعات سنت کا ذوق کرتا ہے شرحان اللہ آپ کے پاس بیٹھنے سے سینے میں عشق رسول کی بجلیاں پودھنے لگتی ہے اور آپ کو دیکھ کر دن خوفِ الٰہی سے پگل جاتا ہے عزیزانِ عرامی اس دور میں جبکہ علم و عمل میں بیگانگی ہے اور وائزوں کے لیے بھی عمل کرنا دشوار ہے نفس ہاوی ہوتا جا رہا ہے مفاد پرستی اور خودغرضی کا دور دورہ ہے ایسے میں حضرت ریاض احمد کوہر شاہی کا وجود اتعبائے سنت کی مشعل بن کر سیرت کا نور پھل رہا ہے میرا ماہی میرا ماہی کوہر شاہی کوہر شاہی عشقوں کے دل کا ماہی کوہر شاہی کوہر شاہی مصطفیٰ کے نشن کا دائم کوہر شاہی کوہر شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی کوہر شاہی کوہر شاہی سنوے تشدد کی اس فضا میں جبکہ آواز حق سنانا مشکل ہے جبر و استبداد کی آنڈھیا اس قدر تند و تیز ہے کیکہ چراغِ ہدایت تائم رکھنا تشوار ہے ایسے میں متلاشیان حق کی نگاہیں رشت و ہدایت کے لیے حضرت کو ہر شاہی کی طرف پتی ہیں عزقزانِ گرامی یہ تمہاری نسبت ہے یہ تمہاری نسبت ہے سنو ولی کو تنگ مت کرنا ولی کو تنگ مت کرنا ایک مرتبہ حضور غوث پاک اپنے خجرہ مبارکہ میں کچھ لکھ رہے تھے چھت سے مٹی آگئی آپ نے اس کو جھار دیا پھر مٹی گر گئی پھر جھار دیا پھر مٹی گر گئی پھر جھار دیا اور جب چوتھی بار مٹی گری تو سرکار غوث پاک نے چھت کی طرف دیکھا تو ایک چویا شرارت کر رہی تھی مٹی گرا رہی تھی جیسے ہی سرکار غوث پاک نے اس چویا کی طرف نگاہ کی وہ چویا دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے آپ رونے لگے آپ رونے لگے لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمانے لگے میں ڈرتا ہوں میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کسی مسلمان کی جانب سے مجھے ذرہ بر تکلیف و نقصان ہو اور اللہ تعالی انتقام کے لیے اس کی حالت اس چویا بالی نہ کر دے اس لیے رو رہا ہوں دوستو حضور غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا نہ کبھی خلاف شرع کام کیا ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں مسلمانوں اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ تمام باتیں بتا دیتا جو تم میرے پیچھے کرتے ہو میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا تم کھاتے کیا ہو میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا تم پیتے کیا ہو تم میرے سامنے شیشے کی بوتنوں کے مانند ہو دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خوب نارے لگائیں خوب لگائیں ماشا اللہ تبیہ بڑی خوش ہو گئی لیکن اب آخی میں ایک بات ہو رسول اللہ رسول فرماتے ہیں لوگوں میں نے تمام روح زمین کو تمہارے لیے سجدہ گہ بنایا ہے جب تک سجدہ کرتے رہو گے تم سے زمین کوئی چھین نہیں سکتا آج ہم نے سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے تو لوگوں میں مسجد چھیننے اور زمین چھیننے کا حوصلہ پیدا ہو گیا ہے مجھے یہ بتاؤ کیا رسول نے پانچ وقت کی نماز محلے کے بھوڑوں پر فرس کی تھی بتاؤ رسول نے پانچ وقت کی نماز محلے کے بھوڑوں پر فرس کی تھی اور بھوڑوں کا بھی یہ حال ہے موں میں دانت نہیں پیٹ میں آت نہیں تب تو نماز شروع ہوتی ہے اور اپنے تو تحجد تک پڑھتے ہیں بیٹا سویا ہو سویا ہو تو کہہ کر جاتے ہیں جگانا نہیں بہت دیر سے آیا ہے نماز پڑھتے ہو بیٹے سے نماز نہیں پڑھواتے میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہارے بیٹے کو تمہارے سامنے آگ کے تنور میں ڈالا جائے تو اسے بچاؤگے یا نہیں اگر تمہارے بیٹے کو تمہارے سامنے بھرکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے تو اس کو اب اسے بچاؤگے یا نہیں اگر تمہیں پتا چل جائے کہ میرا بیٹا آگ میں جلائے جانے والا ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کرو گے یا نہیں رسول فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتے ہیں وہ ضرور جہنم کے تنور میں ڈال جائیں گے اور سنو تم یہ سمجھتے ہو کہ نعرہ لگا کے بچ جاؤ گے بچ جاؤ گے یہ نعرہ یہ عرص یہ تمام اچھی چیز مگر اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے مقدس احکام پر عمل کر کے یہ سب کچھ کرے گا اور اگر نمازیں چھوڑ کر نیازیں چلیں تو صاف صاف سن لیجئے کل قیامت کے دن یہ نیازیں کام نہیں آئیں گی اور یہ نیازیں ان لوگوں کے لیے ہیں بھی نہیں جو نمازیں چھوڑتے ہیں اور میں اور میں اور اور تعلیماتِ گوہر شاہی اس پر اعتراض لوگ کرتے ہیں تعلیماتِ گوہر شاہی کیا ہے کسی نئے دین کی تعلیم نہیں ہے کسی نئے مذہب کی تعلیم نہیں ہے تعلیماتِ گوہر شاہی کیا ہے پنج وقتہ نماز پڑھو تعلیماتِ گوہر شاہی کیا ہے صاحبِ نصاب ہونے پر زکاة دو تعلیماتِ گوہر شاہی کیا ہے رمضان المبارک کے روزے رکھو اور اگر توفیق ہو تو غصال کے روزے بھی رکھو تعلیماتِ گوہر شاہی کیا ہے صاحبِ استعداد ہونے پر قابط اللہ کا رخ کرو یہ تعلیماتِ گوہر شاہی ہے یہ ہے تعلیماتِ گوہر شاہی تو سنو آج اس محفل کے بعد جب آپ اپنے گھروں کو جائیں تو یہاں یہ عہد کریں یہ عہد کریں کہ ہم اسلام کے ذریع اصولوں کے مطابق اپنی باقی ماندہ زندگی گزاریں گے منہ یہ سب بیکار ہے میں نے تعلیماتِ گوہر شاہی کی وضاحت کر دی نماز پڑھنا ہوگی روزے رکھنا ہوں گے حج کرنا ہوگا زکاہ دینا ہوگی تو تعلیماتِ گوہر شاہی اور صاحبِ تعلیماتِ گوہر شاہی خوش ہوگا ورنہ نہیں ہوگا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمینِ کربلا سے لے لیا نہ کر انکار اے ظالم ولی کے پاس آنے سے نہ کر انکار اے ظالم ولی کے پاس آنے سے خدا بھی روٹ جاتا ہے ولی کے روٹ جانے سے نورِ غوثیہ موسیقا موسیقی